تو تو اتنا کم ہے شورائق رام کی فیرستی اتنی طویل ہے مجھے تو ایسا لگ رہا کہ مجھے اشارہ کر دینا چاہیے ایسے شائر کی طرف کہ مائک پر آ جائیں لیکن میں پھر یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر جعوید شاتی صاحب نے لفاوے میں اشارہ کر دیا تو میں گھر کیسے جاؤں گا تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں ابھی ہمارے پہلے شائر افزل صاحب پڑھ رہے تھے افزل دیما صاحب پڑھ ہی خوبصورت سی آلاپ انہوں نے لگائی لیکن آپ اس طرح سے سنجیدہ ہو کر سن رہے تھے ایسا لگ رہا تھا آپ کو جنگل میں زنجیر پا کر دیا گیا ہے باند دیا گیا ہے اور آپ کو کھانا نہیں دیا جا رہا اور جیسے ہی وہ مائک سے ہٹے ہیں ایسا لگا آپ کو کھانا دے دیا گیا ہو تو دوستو آپ ایسا نہ کریں یہ ہندوستان ہے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر زندگی گزارنی ہے دوستو میں آپ سے بہت مہدبانہ گزارش کر رہا ہوں جو بھی شائر مائک پر آئے گا آپ اسے اپنی بھرپور محبتوں سے نوازیں اور شورہ اکرام سے میں گزارش کرتا ہوں تو وہ وقت کا بہت خیال لکھیں کبھی رکیبوں کبھی جانی دشمنوں کی طرح قریبی لوگ بدلتے ہیں موسموں کی طرح کبھی رکیبوں کبھی جانی دشمنوں کی طرح قریبی لوگ بدلتے ہیں موسموں کی طرح کسی کے دل کو نہ توڑو کہ یہ بھی کعبہ ہے خدا دلوں میں بھی رہتا ہے مسجدوں کی طرح کسی کے دل کو نہ توڑو کہ یہ بھی کعبہ ہے خدا دلوں میں بھی رہتا ہے مسجدوں کی طرح شورہ اکرام وقت کا بہت خیال لکھیں اور آپ اپنی پوری محبتوں سے سبھی شورہ اکرام کو نمازیں اگلے شاہر علی جناب ناصر عارضو صاحب سے میں غزالس کر رہا ہوں جو آپ کے اپنے مقامی شاہر ہیں زور دار تعلیوں سے ان کا استقبال فرمائے عمران اشرفی صاحب سے میں غزالس کر رہا ہوں مہدبانہ غزالس کے وہ مائک پر آجائیں ان سے میں غزالس کر رہا ہوں محضر سامائین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جاوید ہی شیعتی ہے رکبال صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے نبی ہمارے قرآن ہمارا اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے وفات عرد بن کر رہو چار مصروں سے اپنا کلام شروع کرتا ہوں مرادہ فرمائے چار مصروں سے مرادہ فرمائے ہم مسلمان ہیں یاری نہیں کر سکتے ہم مسلمان ہیں یاری نہیں کر سکتے آلہ کردار ہے مکاری نہیں کر سکتے کیا بات آلہ کردار ہے مکاری نہیں کر سکتے کربلا والے ہیزر کو بھکٹا سکتے ہی کربلا والے ہیزر کو بھکٹا سکتے ہی ہم اپنے ملک سے غردار نہیں کر سکتے کیا بات بہت 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 اچھے بہت ناصر صاحب ہم اپنے ملک سے غردار نہیں کر سکتے اور یہ چار مصروں سے سنو نگم کے نام جیسے ہماری آزانوں سے بہت تکلی پہچھے ملالا فرمائیں سنو نگم لگام دے اپنے زبان کو کیا بات ہے سنو نگم لگام دے اپنے زبان کو ورنہ لگیں گے کیوئے تیری بد زبان کو کیا بات ہے کیا بات ہے ورنہ لگیں گے کیوئے تیری بد زبان کو تو ناچ گانے والا ہے تیری بھی ساتھ کیا دم کس میں ہے جو بند کرا دے ازان کو اور یہ لو جہاد دھرم پری اوڑ کے اوڑھر واپسی کے تعلق سے یہ چار مصروں ملالا فرمائیں کیوں ڈراتے ہو ہمیں آندھی سے توفانوں سے کیوں ڈراتے ہو ہمیں آندھی سے توفانوں سے ہم تو ٹک راتے رہے ہیں سادا چچانوں سے کیا بات ہم تو ٹک راتے رہے ہیں سادا چچانوں سے ہم نے خود اپنے سفینوں کو جلایا نہ سے ہم نے خود اپنے سفینوں کو جلایا نہ سے موت کے خوف سے بھاگے نہیں میدانوں سے موت کے خوف سے بھاگے نہیں میدانوں سے اور یہ چار مصروں ملالا فرمائیں سوئے ہوئے شیروں کو جگایا نہیں کرتے سوئے ہوئے شیروں کو جگایا نہیں کرتے باردی کے ڈھیروں کو جلایا نہیں کرتے باردی کے ڈھیروں کو جلایا نہیں کرتے غیروں میں بہت ظلموں سے تم ڈھایا ہے ہم پر غیروں میں بہت ظلموں سے تم ڈھایا ہے ہم پر ہم نہ حقہ بھی غیروں کو ستایا ہی کرتے ہم نہ حقہ بھی غیروں کو ستایا ہی کرتے ہم نہ حقہ بھی غیروں کو ستایا ہی کرتے باردی کے چار مصرے مسلمان کہتے ہو تو ملالا فرمائیں کہ بے گناہوں کو ستایا وہ مسلمان نہیں بے گناہوں کو ستایا وہ مسلمان نہیں خون نہ حق جو بہائے وہ مسلمان نہیں خون نہ حق جو بہائے وہ مسلمان نہیں سر فقط اپنا جھکاتا ہے خدا کے آگے سر فقط اپنا جھکاتا ہے خدا کے آگے سر کہیں پر بھی جھکائے وہ مسلمان نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ